پڑا سیار سندہ دنام سبو پہلی بحثیت آج پھر اس مہینے ہم خدا کی یادگاری کو منانے والے ہیں سیلبریٹ کرنے والے ہیں اور یہ حکمِ خدا بندی بھی ہے کہ میں یادگاری کے بعد تھی یہی کیا پہلا قرآن تھی ہوں اس کا گیانو باپ 23 مئی آیت سے 25 مئی آیت تک ہم نے خدا کے کلام سے تلاعہ سنی ہے لیکن آج میں نے مضمون نہیں لکھا لیکن قلیتی الفاظ لکھے ہیں یا قلیتی لفظ جو کہتے ہیں کہ بار بار جو لفظ آئے یہاں پہ ضروری کیا ہے قدام جسل نسی کی نظر میں ہم سب ضروری ہیں ہم سب اس کی نظر میں بڑے اہم ہیں اس لئے اس نے کہا تمہارے اور یہ لفظ جو تمہارے دیئے ہے وہ خدا ہم یہ سنجھ کی زندگی میں اور آج کے کلام کے رسیدہ سے ہم سکھیں گے پہلے بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں سے جب ان آجات کو پڑھتے ہیں جو ابھی پڑھے گئے تو ان آجات میں سے اس لفظ پر بگوار کرنے کی ضرورت ہے کہ جس رات وہ کڑھوایا گیا اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے کیا آپ کو دام یہ سنسی کے علاقات ہے یہ میرا حالانکہ وہ کندم کی روٹی ہے یہاں پہ تفصیل سے تو نہیں لکھا کہ وہ کس چیز کی روٹی تھی لیکن روٹی کے بارے میں خدا ہم یہ سنسی نے تشبیر کہ یہ میرا بدن اور یہ وہ بدن ہے جو تمہارے کے لئے کیا کیا جائے گا توڑا جائے گا روٹی لی اور توڑا بدن یہ سنسی نے اپنے تجسم کے بارے میں ذکر کیا پہلی بات جو ہمیں یہاں پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے یہاں پر اس نے اپنے شاگردوں آج کے نئے شاگردوں کو آج کے کلیسیوں کو خدا کی سنسی کا یہ بڑا پروکار میسیج ہے یہ سبتس میسیج ہے کہ میرا بدن یعنی اس نے اپنے اس پیدائش کے بارے میں ذکر کیا ان کو یاد کرایا کہ میرے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے میں کیوں اس دنیا میں آیا ہوں اس کے پیدائش کا اور اس دنیا کے ساتھ محبت کا ہمیں وہ واضح طور پر ارفاظ ملتے ہیں جب اس نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ یہ میرا بدن ہے جس مسیح کی پیدائش گناہوں کی معافی کے لئے نجات ہندہ کے طور پر ہمیں ذکر میں اُطاب ہے فرشتوں نے اعلان کر دیا کہ تم اس بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چندی میں پڑا پاؤ گے اور کیوں ایسا کہا کیوں یہ سمسیح کا دنیا میں آنا ضروری تھا اس لئے کہ اس کے نیول بدل کوئی چیز کوئی بڑا کوئی انسان موجود نہیں تھا کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا ہمی اس مسیح نے انسان بننا پسند کیا وہ کوئی الہی فرشتہ بن کر اس دنیا میں نہیں آتا بلکہ وہ ہمارے وہ شعبہ ہو گیا اپنے آن کو خالی کر دیا تاکہ ہم گناہوں سے رہائیں اور خلاصی پا سکیں اس لئے خدا ہمی اس مسیح نے کہا اپنے شکتوں سے کہ یہ میرا بدل ہے اس مسیح نے یہ حفاظ اس لئے بھی کہے کہ یہ میرا بدل ہے کیونکہ اس بدل پر وہ دکھ وہ تکلیق جو انسان نے سہنی تھی اپنے گناہوں کے باعث جو انسان نے بہت اپنے اوپر گناہ کو اٹھایا تھا اور جس طرح سے خدا کی دلام میں ہم پڑھتے ہیں امیر اور غریب لادر کا ذکر پڑھتے ہیں تو وہاں پر ذکر یہ دلتا ہے کہ وہ شخص جوہنم میں چلا گیا اور جب وہ جوہنم میں چلا گیا تو اس قدر اس کی پیاس بڑھ گئی کہ اس نے کہا کہ امیلی کا سیرہ بلوک میرے زبان کو تارکان دیا جائے تاکہ یہ تبر تاکہ یہ پیاس میرے بڑھ جائے یاد رکھیں وہ تکلیف جو دو تک کی تکلیف ہے اس کی تصویر ہمیں لکا کے اندر ملتی ہے اگر مسیح یسو یہ بدن ہمیں مارے لئے نہ دیتا ہمیں نہ دیتا تو یہ تمام ترتکلیفیں جو جہنم میں ہم سہنے والے تھے وہ آج بھی دنیا میں سہتے رہتے اور کسی طور سے رہائی اور خلاصی نہ موقاتی اس لئے مسیح یسو نے کہا یہ میرا بدن ہے اور ارفاظ بڑے خوبصورت ہیں بڑی جان ہے ان ارفاظ کے اندر ان ارفاظ کے اندر بڑی قوت اور تقریف ایمان ہی پائی جاتی ہے لکھا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لئے ہے مسیح نے یہ نہیں کہا کہ غیر خوموں کے لئے ہے اپنے شکر سے کہا یہ تمہارے لئے ہے اور ایک جو مسیح سپریمان رہتا ہے ان سب کے لئے یہ ارفاظ کہیں کہ یہ میرا بدن تمہارے لئے کتنی بڑی خوبصورت بات ہے کتنی قدام کی فراغ دلی ہمیں اور اپنا پن نہ دراتا ہے کہ مسیح اس نے کہا کہ یہ تمہارے لئے اور جب یہ ارفاظ کہے تو یہاں پر بڑے ہی سنجیدہ افاظ تھی بیوتے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اس نے شکر کر کے اس روٹی کو توڑا میرے دو کھانے سے پہلے اس روٹی کو توڑنے سے پہلے خدا جس مسیح نے شکر گدائے کی ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر بے شمعہ شکر گدائے کرنی چاہئے ہم اپنی زندگی کے لئے خدا کا شکر ادا ہے مسیح یسو نے تو اس روٹی کے لئے اور اپنے بدن کے شکر ادا کیا یاد رکھیں کہ مسیح یسو کا اس بار شکر گداری کرنا کیوں واجب تھا کیوں ضروری تھا اس لئے ضروری تھا کیونکہ خدا اس مسیح جانتے تھے کہ اب وہ مسلوب ہونے والے ہیں وہ سلی پر چڑھنے والے ہیں وہ اپنی جانت فدیہ پیش جاتے والے ہیں اس لئے اس نے اپنے بدن کے لئے خدا باب شکر گداری کی کہ انسانوں کے لئے یہ بدن توڑا جانے والا ہے یہ مسلوب ہونے والا بدن ہے اس کے لئے خدا نیس شکر شکر گداری کی آج جب ہم پاکش شاہ شریک ہوتے ہیں تو کیا ہم اس بات کے لئے تیار ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بدن سے خدا کی شکر گداری کر سکیں خدا تری بیٹے یسو کی وہ یاد داری جو بدن اور میں کے رسی لاتی ہے ہم اس کو بہتر طریقے سے ہمیں یہ حق بکش ہے ہمیں یہ استقاق بکش ہے کہ ہم اس روٹی اور میں شریک ہو سکیں اور پھر ہمیں یہ بھی الفاظ ملتے ہیں جو اس نے پالوس رسول میں رقم کی یہ ہیں اور بات یہ ہیں یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لئے ہے میری یاد گاری کے بات یہ ہی کیا کرو اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالا بیٹ کیا اور کہا یہ پیالا میرے اہل میں نیا اہل ہے گزشتہ وہاں جب ہم نے نئے اہل کے بارے میں سکھاتا تو یہ پرانا اہل نئے میں اس طرح سے تبدیل ہو جاتا ہے جب مسیح یسو اپنا بدن اور اپنا ام ہمیں دیتی ہیں اور پھر لکھا کہ جب تک وہ نام میرے دو خدا جی اس مجھے تین باتیں ہمارے زندگی کے لیے آسان کر دیں پہلی بار کہ اس نے اپنے تجسم کے بارے میں بیان کیا کہ اس کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے تا کہ اولیس کے کام مٹائے جائیں اور انسان نجات اور رہائی آسل کرے دوسری بات اس نے یہ بھی اپنے شکروں کو یاد کروا دی کہ میرا بدن جو تمہارے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں ہے جو کلیسیا میں شامل ہوں جو جماعت میں شامل ہوں گے ان کے لیے ہے ہر وہ شخص جو مسی کو قبول کر لیتا ہے وہ اس یاد گار میں شریف ہو سکتا ہے تیسری بات کہ اس نے یہ بتایا کہ وہ آئے گا دوبارہ آئے گا دکھائے خدا کے کلام میں جب تک کہ وہ نہ آئے میرے تو جب تک کہ وہ نہ آئے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خدا یہ سمجھ نے اس بار اپنے شگر کو یہ بھی کہہ دیا کہ آندسانی ہوگی میرا دوبارہ آنا ضروری ہے تا کہ میں پیٹ تمہارے ساتھ رفاکت کر سکھوں یعنی کی انجیل اور اس کا جب چوتھ ماں بات دوسری آیت کو پڑھتے ہیں میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اور یہ مکان کیوں انہیں تا کہ تمہارے لیے ہیں تمہیں دیئے جاتے ہیں کن کو دیئے جاتے ہیں جو اس مسیح پر ایمان لاتے ہیں جو اس مسیح کی طرح کی اپنی طبیعت اور مزاج بنا لیتے ہیں ان کے لئے یہ کہا دیا کہ یہ مکان ان کو دی جائیں گے اور پھر یہ اقواز بڑے ہی ہمارے دل کو خوشی میں تبدیل کر دیتے ہیں کہ یہ مکان تمہارے لیے ہے یہ بدن تمہارے لیے ہے یہ روٹی نہیں کا بلکہ خون کا بھی یہ تکر کیا یہ تمہارے لیے ہے بتیلوں کر یہ اس نے اپنی جان فدیل نے دی ہے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو بتیل اس کے پانچ میں باپ ہی ہم چھاری سمیار کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر خدا مجی سونسی نے یہ ادفار بھی امانداروں کے لیے کرے ان نجات حاصل کرنے والوں کے لیے کرے کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں سے محبت رکھیں تو تمہارے لیے کیا عجب لفظ پر روح کی مسیح کا یہ کہنا ہے تمہارے لیے ہمارے لیے تب عجب بڑھا ہوگا جب ہم مسیح کی محبت کو بہچان چکیں جب ہم مسیح کی رفاقت میں رہیں گے تو پھر تمہارا عجب ہمیں باتوں پر غور کرتے ہوئے اس حالت پر بھی غور کر سکیں جب اس نے کہا کہ میں دوبارہ تم کو لینے آوں گا تو پھر جب وہ لینے آئے گا تو کیا ہماری تیاری ہوگی کیا ہم آسمان پر اٹھا لیے جائے گے کیا ہم ودا میں اڑھ کر اس کا استقبال کر پائیں گے میرے جو جو لوگ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں جو اپنی زندگیوں کو اپنے خیالوں کو تیار کرتے ہیں اور اپنے ایمان کی مضبوطی مسیح یسو میں بڑھاتے رہتے ہیں وہ یقینا استقبال کریں گے نرسنگہ پھونکا جائے گا اور فرشتے اور خدا یسمتی للکار اور مقرر فرشتوں کے ساتھ اتر آئے گا اور نرسنگے پھونکے جائیں گے مردے جی اٹھیں گے آج کے دور کے اندر انسان کسی بھی حالت میں کیوں نہ اس دنیا سے چلا جائے میرے از دو جب جس مسیح آئیں گے تو وہ اپھر جی اٹھیں گے ایک آر بات جو ہمیں یہاں پر دو جو دلاتی ہے وہ یہ ہے خدا کے کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر دکھا ہے تیسویں آیت کے اندر اسی سباب سے تم میں سے بتیرے کمزور اور بیمار اور بہت سے سو بھی گئے سو جاتے ہیں سو جانے سے مرحب انسان کے اس دنیا سے چلا جانا ہے دکھا ہے پس آدمی اپنے آپ کو آدمارے کیوں ازمائے تاکہ وہ سو نہ جائے مسیح میں گزر نہ جائے بلکہ متلیلی اور ایمان کی قور حاصل کر سکے میرے جو یہاں پر تین باتوں کو واجت اور پر بیان کیا گیا ہے کہ بتیرے کمزور بیمار اور بہت سے سو گئے کمزور کمزوری کا علاج قدامی اس مجھے کی پاک اشاہ ہے جو یاد جائی کے طور پر منای جاتی ہے بیماری کا حل اس پاک اشاہ کے وسیلہ سے ہے جو بیمار ہیں ان کے لئے یہ ایک شفا کا کام بھی کرتی ہے روحانی اور جسمانی شفا کا کام کرتی ہے کیونکہ اس کے مال کھانے سے ہم شفا آتے ہیں اس آیات پہلے ہی خدا مجیس مسیح کی صلیبی موت سے پہلے ہی انسانوں کو شفا کے بارے میں بیان کر چکے ہیں کہ اس کے خون بہانے سے ہم شفا پاتے ہیں اس لئے مقدس پالوس بھی کہتے ہیں کہ بتھی کمزور بیمار اور باز سو بھی گئے ہیں میرے جو ہم یہ دیکھیں کہ جب سو جائیں گے تو کیا پھر دوبارہ جیوٹھے گے کیا دوبارہ اٹھ کر بیٹھ جائیں گے اب اس حالت میں جو قناع کی یاد گاری کے اندر رہتے ہیں اس کو یاد کرتے رہتے ہیں کہ اس نے ہماری گناہ کے لئے خون پر آیا اور ہمیں گناہ سے خلاف کی بچی ہے ان کا سو جانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص آرام کے لئے سو جاتا ہے اور پھر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے یاد رکھیں جو سو جاتے ہیں جب سونے کے بعد اس وقفے کے بعد اٹھتے ہیں تو وہ تازہ دام ہو جاتے ہیں ان کا سو جانا اس قدر آرام اور تاگی کا سبب بن جاتا ہے جو سو کر اٹھتے ہیں یہ بات بھی یاد اٹھلی کی ضرورت ہے کہ ان کو نیک کپڑے مل جاتے ہیں وہ نیک کپڑے پیٹ کر پھر سے اپنی زندگی کا اسی دور پہل میں شروع ہو جاتے میرے ازدو جب ہم عشمان پر جائیں گے تو اس یاد دار کی وسیلہ سے جب اس نے کہا کہ جب تک وہ نہ آئے میری یاد بیال کے بات یہ کیا کرو میرے دو ہم خدا یاد اپنے دل میں صرف مہی میں پہلے طور کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہر دن ہم خدا ہم اس یاد دار کو تعالی رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم خدا سے اپنی رہائی اور خلاسی حاطث کر سکیں کیونکہ خدا کے ثباب سے موت آئی اور موت کا ڈم خدا آئین ہم اپنے سر خود بکائیں اور ہمیشہ کے زندگی کے لئے جس لئے ہمیں یہ تصدی اور ایمان بکچہ ہے کہ ہم ہمیشہ کے زندگی پائیں اس کے لئے شکر گذاری کر سکیں کہ ہم ہمیشہ کی دلگی کے لئے خدا ہمیں تیار کرتا ہے آئین ایمان کا سامنے کریں کہ خدا ہمیں وہ ایمان بکچہ دیں جس سے ہم تیری یاد گار کو اپنے دل میں اتادا کر سکیں اپنے دل میں اپنے خیالوں میں برکتہ عشاء کر سکیں میرے دو آر کے قلام کے بسیلہ تھے جو برکتہ آپ نے پائی اس کے لئے ہم خدا کا شکر ادا کریں اپنے دلوں کو خدا کی پاکش آ کر تیار کریں اپنے خیالوں کو خدا کی طرف لگائیں اپنے دل اور دیان جیان خدا کی طرف لگائیں اور یاد کریں اس بات کیلئے کیونکہ برکتہ ہے اس کھانے پینے کے سباب سے صدا پائے گا کیا ہم اس کھانے پینے کے سباب سے برکت پارے ہیں یا پھر ہم خدا سے صدا حاصل کریں میرے لئے یقین ہے ایمان ہے کہ جب ہم پاکش شاہ میں شریف ہوتے ہیں تو ہم خدا سے برکت پاتے ہیں خدا کے برکتے دروازیں ہم سب کے لئے کھل جاتے ہیں خدا کی آواز ہم ہر جلیوں میں اور زیادہ قصر سے کام کرتی ہے ہم اپنے دل میں اپنے لئے پاکش شاہ کی تیاری کے لئے اپنے آپ کو تھی یاد ہم خموشی کے ساتھ اپنے دلوں کو خدا کی پاک ویز کے لئے تیار ہے خدوس خدا سے کہیں کہ خدا ہم اس کھانے پینے کے وسیلہ سے تیری موت کا اظہار کرتے نہیں کہ تو ہمارے قناہ کے لئے ہوا دفن ہوا تیسرے دن موتوں سے جی اٹھا خدا ہم اپنے آپ کو تیرے جو بیش کرتے ہیں تا کہ ہم اپنے آپ کو آزم آرے اور اگر ہماری کتاب ہمارا گناہ ہماری کا سور ہمار زندگی میں اثر کرتا ہے اب موقع لیکن ہم خدا سے کہیں کہ خدا ہماری خطا کو معاکر ہماری قصور اور گناہ ہمارے بدن سے ہماری زندگی سے نکال دیں تا کہ خدا ہم تری راست بازی میں آجائیں ہم تری طرف جو لانے من من سکتی کیونکہ یہ بات مجھے خدا ہم سے پہنچی اور میں نے تم کو پہنچا دی کہ خدا یسو نے جس راہ کی